السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے کیا آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو ہو گیا رہے مفتی صاحب ابھی تو رمضان میں دس دن ہیں ابھی سے کیا تیاری رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں کیا آپ کو پتا ہے احادیث مبارکہ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ رمضان کے مہینے کا اثر ہمارے پورے سال میں رہتا ہے جو شخص جیسا اپنے رمضان کے مہینے کو گزارے گا ویسی ہی برکتیں وہ اپنے پورے سال میں پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دو مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے میرے عزیز بھائیوں اندازہ کرو میری بہنوں کہ حضور پاک جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی ہے جو رب العالمین کے محبوب ہیں جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں جو بخشے بخشائے ہیں وہ دو مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر رہے ہیں تو ہم جیسے گنے گاروں کو رمضان کی تیاری کب سے شروع کرنا چاہیے فیصلہ آپ کیجئے گا ہوتا کیا ہے کہ جب رمضان بلکل سر پہ آ جاتا ہے تب ہم فکر کرتے ہیں اور رمضان شروع ہو جاتا ہے تب بھی ہم پوری طرح سے رمضان کی برکتوں کو حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے رمضان کی تیاری نہیں کرتے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے پندرہ اٹھارہ سال پہلے تک مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پندرہ پندرہ بیس دن پہلے ہی ٹی ویاں لوگوں کی اٹھ کر رکھ جایا کرتی تھی کہ رمضان کا مہین آنے والا ہے اور کسی گھر میں بھی ٹی وی وغیرہ نہیں چلتی تھی لوگ اپنے موبائل سے میرے پاس اس وقت موبائل تھا جس میں چپ پڑا کرتی تھی 32 جی وی کی 16 جی وی کی 2 جی وی کی تو لوگ اپنے میموری کارڈ نکال کے رکھ دیا کرتے تھے موبیز فلمیں ڈیلیٹ کر دیا کرتے تھے وی سی آر سی ڈی وغیرہ یہ سب جتنے بھی گناہ کے آلات ہیں یہ اٹھ کر رکھ جایا کرتے تھے کہ رمضان سے پندرہ دن پہلے ہی کیوں رمضان کی تیاری بھائی اب یہ کام ہم نہیں کریں گے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ٹی ویاں کسی کی اٹھ کے نہیں رکھی جا رہی کوئی میموری کارڈ ہی نکال رہا کوئی موبیز کو ڈیلیٹ نہیں کر رہا رمضان کی جیسی فکریں ہمارے اندر ہونا چاہیے تھی جیسی پہلے لوگوں کو تھی ویسی آج ہمارے نوجوانوں کو ہمارے گھروں میں ویسی فکریں آج نہیں ہیں میرے عزیز بائیوں میری بہنوں یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے ٹھیک ایک دن کے بعد ہماری زندگی میں زمین آسمان کا فرق دیکھنے کو ملتا ہے پانچ وقت کے نمازی ہم ہوتے ہیں رمضان میں اور عید والے دن ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے کیونکہ ہماری نیت ہی کچھی ہوتی ہے اسی لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے یہ ارادہ کر لو سچی پکی توبہ کرو کہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کریں اور یہ ارادہ کریں کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو کریں گے اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان سے بچیں گے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں رمضان کی برکتیں ہمیں پورے سال نصیب ہوں گی اسی لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی سے رمضان کی تیاری میں لگ جائیں اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں گناہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں اور اپنے گھروں سے اٹھا کے رکھ دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ان کی شکل بھی آپ کو دیکھنے کو نہ ملے رمضان کے مہینے میں انگلیاں اس طرف جائیں بھی نہ اور یہ ارادہ کرو کہ رمضان کے مہینے میں ابھی سے ہی اپنے گھروں کو ٹی وی سے سیریل سے موویز سے گانوں سے سانگ سے بڑی بڑی علماری ہیں جو گھروں میں کمپیوٹر میں میوزک لگا ہوتا ہے اپنے گھروں کو رمضان کی برکتوں میں ان چیزوں سے پاک رکھو گے اپنے گھروں کو کرتے ہو انشاءاللہ ارادہ اور ابھی سے تیاری کرو فجر میں اٹھنے کی ابھی سے کوشش کرو کہ رمضان برم بات نہیں کریں گے اور اس نیت کے ساتھ یہ سارے نیک کام کرو کہ اللہ ہم ساری زندگی اسی طرح سے رہیں گے اسی طرح سے تیرے احکامات پر عمل کریں گے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں سچی پکی نیت کرتے ہیں پھر دیکھو انشاءاللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی زندگی چینج نہیں ہوگی ایسا لگے گا جیسے کہ ابھی رمضان ختم ہی نہیں ہوا ہے مجھے امید ہے میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گی ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ